جائیں دوستو اندی ماترہ دیکھئے سلوان خان کو یہ چیز پتا ہے کہ بھئی اپنے فانس کو خوش کس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کا پرمان انہوں نے ایک بار پھر سے دیا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان کو جو پہلے دن کی خراب اوپننگ کے بعد میں باقی دو دنوں میں اچھی خاصی کلیکشن ملا ہے اس کے لیے شکریہ آدھا کرتے ہوئے وضعب آپ امومن کتنے ہی سٹارز کو دیکھتے ہیں اب ان کی واقعی میں اپریشیشن کرنی چاہیے کہ جو لوگ آپ کے لیے اپنے پیسے خرج کر کر تھیٹر جا رہے ہیں آپ ان کو اٹلیسٹ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ یہ سب سے کم اٹلیسٹ آپ یہ کام تو کری سکتے ہیں کل ہم لوگوں نے جیسے کی بات کری تھی ارلی ایسٹیمیٹس کے بارے میں کہ دے تھری کے ارلی ایسٹیمیٹس کیسے رہنے والے ہیں جو کہ کافی پرومیسنگ بتایا جا رہے تھے اب آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سوموار کی ایڈوانس بکنگ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ تیسے دن کی کیا کچھ کمائی نکل کر سامنے آئی ہے اور کیوں سلمان خان کے لحاظ سے اور اس مووی کسی کا بھائی کسی کی جان کے لحاظ سے یہ سب چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن شروعات کرتے ہیں سلمان خان کی بات سے دیکھئے بولی وڈ کے دبنگ کہہ جانے والے سلمان خان ان دنوں اپنی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کو لے کر لگاتار سرکھیوں بنے ہوئے اید کے موقع پر ریلیز ہوئی اس فلم کا کریز درشکوں کے بیچ مر دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے دن بہلے ہی فلم کے شروعات اچھی نہ رہی ہو لیکن اید اور ریوار کی چھٹی کا فلم کو پورا فائدہ ملا ہے جسے دیکھ کر سلمان بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے اب سوشل میڈیا پر پوست ساجہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے اکیس اپریل کو ریلیز ہوئی فلم نے اوپنین ڈے پر محض ساڑھے چودہ سے ساڑھے پندرہ کروڑ روپے کمائی کری تھی جو سلمان خان کی فلم کے لحاظ سے کافی خراب شروعات مانی گئے لیکن بائیس اپریل کو یعنی اید کو فلم نے رفتار پکڑی اور پچیس کروڑ روپے کا نیٹ کلیکشن نکالا وہیں تیسے دن بھی اب فلم کا جو کلیکشن نکال کر سامنے آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ باکس آدھوس پر اس مووی نے رویوار کو بھی اچھی خاصی کمائی کری شروعاتی اپڑ کے مطابق 23 اپریل کو مطلب کہ رویوار کو اس مووی نے 27 کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے جو کہ ابھی اور مطلب کنسولیڈیٹ ہو کر سامنے آئے گا دن ختم ہوتے ہوتے اب یہ مووی سیدھی سیدھی طور پر ہم بول سکتے ہیں اس مووی کو ویکنڈ کا پورا پورا فائدہ ملا ہے اور درشکوں کے بیچ میں بھائی جان کا جو جادو ہے ابھی بھی قائم ہے کئی سے کئی تک بھی کم نہیں ہوا ہے درشکوں کے بیچ فلم کا کریس دیکھ سلمان خان بھی بہت خوش ہے اس لئے انہوں نے سوشل میڈیا پر پوست ساجہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر دیا فینس کا بھی انہوں نے دھنیواد کیا ابھی نیتر نے دراصل اپنی ایک تصویر کالی شرٹ میں ساجہ کری جس میں وہ کافی ڈیشن دکھائی پڑ رہے تھے لوگوں کو کافی ہینڈسوم بھی لگے وہ اب تصویر ساجہ کرتے ہوئے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ آپ سب ہی کے پیار اور سپورٹ کے لیے دھنیواد آپ سب نے فلم اور کلاکاروں کے ابنے کو صلاحہ اس کے لیے شکریہ حالانکہ مووی کو اتنے اچھے اچھے ریویوز نہیں ملے ہیں ایون میں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی مووی جو ہے بلکل سلمان خان ٹائپ کی مووی ہے کچھ نیا آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا پر ٹھیک ہے سلمان خان کے فینس کو وہی چیز پسند ہے تو اس میں ہم لوگ کچھ کہنے کے لیے ہیں بھی نہیں اس سے پہلے سلمان خان نے عید کے موقع پر اپنے فینس کو خاص طریقے سے عید کی مبارک بات دی تھی ہر سال کے طرح انہوں نے عید کے موقع پر اپنے ممبئی صد آواز کے باہر کھڑے فینس کو بالکنی میں کھڑے رہ کا گریٹ کیا اب نیتہ کے ساتھ ان کے پتا سالیم خان بھی نظر آئے پھر سلمان نے اپنے پریوار کے ساتھ عید منائی ان کا ایک فیملی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا وہیں بات کریں بھائی جان کے فلم کے بارے میں تو کسی کا بھائی کسی کی جان میں سلمان خان کے ساتھ پوجہ ہگڑے ونگٹیش جگبتی بابو راغہ و جویال بھومی کا چاولہ شہناز گل سدھارت نگم جسی گل لبیمانیو سنگھ پلک تیواری کے سے کئی مخیق علاقار ہیں اور یہ اب سلمان خان اپنے فلم تائیگر 3 کو لے کر بھی اب ایک بار ہائپ کریئٹ کرتے ہو دراصل لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کا بھائی کسی کی جان کا جو کلیکشن ہے وہ مطلب تائیگر کے سامنے کافی کم ہے تائیگر جو آئے گی وہ آپ کو اصلی معنی میں بتائیں گی کہ سلمان خان کی سٹار پاور کیا ہے ایسے میں سلمان خان کی اس مووی کسی کا بھائی کسی کی جان کی جو ایڈوانس بکنگ نکل کر سامنے آئی ہے چوتھے دن کی اس بارے میں بھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہے نہیں لیکن کیونکہ یہ سوموار ہے تو اسی لئے ہم لوگ مان سکتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے اس کی جو ایڈوانس بکنگ آئی ہے 1.72 سی آر مطلب قریب پر ہی پونے دو کروڑ روپے کی اس کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے سوموار کے دن کی اب تک یہ مووی قریب قریب 67 سے 68 سی آر ملکہ کروڑ روپے کما چکی ہے تو آنے والے سمیہ میں اس مووی کا اور اچھا پردشن کی اس سے امید کی جا رہی ہے کہ بھئی اس ہفتے ہفتے میں اگر یہ 100 کروڑ بھی ٹچ کر لیتی ہے تو اس مووی کے لیے اچھا ایک اوپننگ ویک رہے گا apart from that ٹائگر کو لے کر جو باتیں چل رہی ہیں کیونکہ ایک آواز اٹھی تھی وہی پتھان اس لیے چل گئی کیونکہ اس میں سلمان کا کیمیو تھا اب اس بات سے کئی لوگ اتفاق نہیں بھی رکھتے ہیں لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو کئی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے میں یہی بتا دوں تو اسی لیے بھی مانا جا رہا ہے کہ بھی یہ ٹائگر 3 جو ہے ایک بمپار سپر ڈوپر ہٹ ہونے والی ہے اور ہزار کروڑ کی مووی اس کو مانا جا رہا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہا میرے سوڑیوں فلات نہیں چاہے ہیں چاہے بھارا